اسلام علیکم دوستو دوستو آپ یوٹیوب پہ کچھ سیکھنے کے لیے بڑے یوٹیوبر کی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں ان کی بیشت مارا ٹرکس تو دیکھتے ہیں جو بہت ساری وہ ٹرکس آپ کو سمجھاتے ہیں یا کہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ مکمل پراپر سے ان ٹرکس کو اپنے چینل پر اپلائی ہی نہیں کرتے جب پراپر اپلائی ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے ان سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ابھی تھامنیر سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ حافظ دستگیر یہ ایک ٹیکنیکل کا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے کینکہ میں نے یہ ایک ویڈیو دیکھی جو اس کا ابھی میں آپ کو تھامنیر بھی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ایک ویڈیو سے میں نے تین فائدے حاصل کیے ہیں یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ بھی جب کسی بڑے یوٹیوبر کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی ٹرکس دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے چینل پر اپلائی بھی کیا کریں تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا میں نے اس ویڈیو سے کون سے تین فائدے لیے ہیں میں آپ کو تینوں گنواتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں نے یہ تین فائدے حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پہ میں نے اس ویڈیو سے جو فائدہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ویڈیوز بڑھا سکتے ہیں نمبر ون تو فائدہ یہ ہے کہ میرے چینل پہ یہ ایک ویڈیو اور اپلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس سے مجھے ڈال رہی آ رہے ہیں اور آپ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پہ فائدہ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے اس ویڈیو میں کیا بتایا تھا ان کی ایک پرانی ویڈیو تھی کہ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کریں اور حافظ صاحب نے کونسی ٹریک لگائی ہے انہوں نے کی ورڈ نکال کے دکھائی تھے کہ یہ یہ والے کی ورڈ میں نے یوز کیے ہیں جو کہ واقعی سرچ میں آ رہے تھے انہوں نے یوٹیوب کا انالیٹکس میں جا کے یوٹیوب سرچ ٹرم سے دکھائی تھی کہ یہ والے کی ورڈ جو ہیں یہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو پہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر تین چار کی ورڈ سے کہ ویڈیو ڈیٹنگ کیسے کریں ویڈیو ڈیٹنگ ایپس وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کچھ کی ورڈ سے تو میں نے دوسرا فائدہ یہ لیا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی سکرین پہ وہ ویڈیو چلائی کی ورڈ والی کہ یوٹیوب سرچ میں یہ کی ورڈ جو ہیں وہ سرچ میں آ رہے ہیں رینک میں آ رہے ہیں میں نے اسی ٹائم ویڈیو کا سکرین شاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور دس بارہ جو کی ورڈ سے ان کو میں نے کپی ٹیکسٹ آن سکرین والی اپلیکیشن میں جا کے ان سب کی ورڈ کو کپی کیا اور اپنی ہی ایک پرانی ویڈیو جو کہ میں نے بھی اسی ٹاپک پہ بنائی ہوئی تھی کون سیا ٹاپک کے ویڈیو ایڈیٹ کیسے کریں جو دو سال پہلے میں نے اپنے جانب پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی بلکل ڈیڈ پڑی تھی اس پہ کوئی ویوز کبھی کبھار بھی نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے وہ والے کیورڈ ٹھا کے جا کے اپنی اس ویڈیو میں ایڈ گار دئیے ابھی اس سے فائدہ مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھے اس ویڈیو پہ بھی ویوز ملنا شروع ہو چکے ہیں دو فائدہ ہوگے ایک یہ کہ میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں ایک فائدہ دوسرا میں نے ان کے کیورڈز اٹھائے اور اپنے پرانی ویڈیو میں ڈال دئیے اور تیسرا فائدہ کہ میں نے ایک لیٹرس ویڈیو اسی ٹپک پہ بنا دی کہ ویڈیو ایڈٹ کیسے کرے ایک تو میں نے وہ ویڈیو بنا دی دوسرے میں نے وہی والے کیورڈز اس نئی ویڈیو میں بھی ڈال دئیے تو میں نے یہ اس ایک ویڈیو سے تین فائدے حاصل کیے ہیں اچھی طرح آپ جب کسی بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے چینل کو گروہ کے لیے آپ زائرہ ٹائم نکالتے ہیں تب ہی آگے پانچ دس منٹ آگے کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر کوشش کیا کریں کہ اس ویڈیو سے نچوڑ کے جو کچھ آپ کے لیے نکلتا ہے اس کو نکال لیا کریں آپ نے جو پانچ دس منٹ اس ویڈیو کو دیئے ہوتے ہیں ان پانچ دس منٹ کو زائع نہ ہونے دیا کریں ٹھیک ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا تب ہی آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہو پاؤ گے